ہلیلویہ پریسے لارڈ میں شوک مسیح پربیشو مسیح کا بہت چھوٹا سا زیبک میرے جیجو میرے دوستو آج آپ کو بہت بہت پربیشو کے نام سے آشی شیط کرنا چاہتا ہوں آج آپ کو بہت پربیشو مسیح کی سامرت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے جیجو میرے دوستو میرے بھائیو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سوکی ہڈیاں میں جان آ سکتی ہے سوکی ہڈیوں میں جیون آ سکتا ہے لیدی ہمارے شریر کی کوئی بھی ہڈی خراب ہو جائے تو ڈاکٹر اس میں آپریشن کر کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں لیکن میں اس چندہ پرمیشو کی گواہی آپ کے سامنے آج بتانا چاہتا ہوں جو یہچکل نبی کے دوارا پرمیشو نے یہچکل نبی سے کہا کہ یہ یہچکل نبی جا کر کے طلاب کے کنارے میرا سوٹ سماچار سنا ہے میرے عزیزو میرے دوستو شاید یہچکل نبی نے سوچا ہوگا کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی سباہ ہوگی بہت پشواسی لوگ ہوں گے جن کے سامنے مجھے پرمیشو کے باتوں کو بتانا ہے لیکن آپ کو بتاؤں جب یہچکل نبی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر تو چاروں طرف سوکھی ہڈیوں کا ڈھیر پڑاوا تھا انسان کا کوئی نام نشان نہیں تھا یہچکل کو تھوڑا کروڈ آیا یہچکل نے کہا یہ پرمیشو ان سوکھی ہڈیوں کو میں کیا سبسندیج سناوں پرمیشو نے کہا ان ہڈیوں کو کہتو دے کہ ان میں ماس آئے ان میں کھال آئے ان میں نسے آئے ان میں سانس آئے ان میں جیوان آئے لیکن یہچکل نبی نے وشواس کیا اس نے کہا پربو میں تیرے نام سے ان سوکھی ہڈیوں کو کہتا ہوں کہ ان میں نسے آئے ان میں ماس آئے ان میں کھال آئے جیسے 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 یہچکل نبی بولتا گیا ویسے ویسے سوکھی ہڈیوں میں پریورتن ہوتا گیا ان تمہیں یہچکل نبی نے کہا کہ میں چاروں دیساؤں سے اشیو مسیح کا خدا کا نام لے کر کے کہتا ہوں کہ ان سوکھی ہڈیوں میں جیوان آ جائے میں آپ کو بتاؤں وہ ساری سوکھی ہڈیوں میں جیوان آ گیا اور وہاں پہ بہت بڑی پبلی کی کھٹی ہو گئی جو پرمشور سوکھی ہڈیوں میں جان بھر سکتا ہے جو پرمشور سوکھی ہڈیوں میں جیوان دے سکتا ہے وہ کہ آپ کے گھٹنے کے درد کو ٹھیک نہیں کر سکتا آپ کی ڈسک کو آپ کی کمر کے درد کو ٹھیک نہیں کر سکتا ست پردشت ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے ہر درد کو ٹھیک کرنے کی شامر درکھتا ہے لیکن اس سے مانگنے کے لئے آپ کے پاس وشواس بھی ہونا چاہیے لیدھی آپ کا وشواس بار بار میں کہتا ہوں ایک رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو آپ کا کوئی بھی ہڈیوں کا درد ہے ہر ایک درد کو پرمشور ٹھیک کرنے کی شامر دکھتا ہے میرے حجیزو میرے دوستو میرے بھائیو پربو ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ویدیشوں میں رہنے والے ہمارے وشواسی بھائیوں کے لئے ان سبی کو پربو اپنی آنشیشوں سے لبریس کرے خاص کر کے ایمانویل بھائی ایمانویل ڈاٹھور جو پھل پھلپیا میں رہتے ہیں انہوں نے بہت تعریف والا کام کیا جب ان کی بیٹی کا جن دن تھا تو انہوں نے بتایا کہ ڈبل کیک آگئے اور انہوں نے بہت افسوس ہوا کہ میں تو یہاں دو دو کیک اپنی بیٹی کے جنم دن میں مانگوا کر کے کھا رہا ہوں وہاں پر میرا بھتیجہ گریب جو بھوکا ہے جو دیماغ سے بھی کمجور ہے تو اس کا بھی اگلے دن جنم دیت ہے ایمانویل بھائی نے تینیش بھائی سے ریٹویس کرے کہ آپ جا کر کے ان کے گھر میں کیک لے کے جاؤ پراتھنا کرو اور اس کا جنم دن ملاؤ دینیش بھائی نے بھی بہت بہترین کام کیا میں کہتا ہوں کہ پرابو دینیش بھائی کو بہت بہت آشیش دینا دینیش بھائی نے اس قریب بھتیجہ کے گھر پہ جا کر کے کیک کٹا سیلیبریٹ کیا ان کا جنم دن اور ان کے ساتھ پراتھنا کری اس کو آشیش شید کیا میرے دوست ہو میرے بھائیو جو کام ایمانویل راٹھو بھائی نے کیا وہ ہم انڈیا میں رہ کر ہزار اور کروڑ روپے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی کی جو خوشی ایمانویل راٹھو بھائی کے دوارہ ان کے بھتیجے کو ملی وہ شاید ہم نیا میں رہ کر ہزار کروڑ روپے خرچ کرتے تو نہیں ہی کر سکتے پرمیشور ایمانویل راٹھو بھائی کو بہت آشیش دے ان کے سواست کو سواست کرے اور کل ایمانویل راٹھو بھائی نے برادر سٹیلین جو وہاں پہ پرابو کا کارے کرتے ہیں ان کا نمبر دیا رات کو کافی دیر تک میں نے ان سے بات کری انہوں نے بتایا کہ میں پرابو کی سیوہ کرتا ہوں پرابو کی لیے وہ چلاتا ہوں گروپ چلاتا ہوں سیوہ کرتا ہوں میرے جیجو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے ان سے کہا سٹیلین بھائی میں اتنا بڑا پرچارک تو نہیں اتنا بڑا آدمی تو نہیں لیکن پرابو کی لیے تھوڑا بہت کک اپنے ہاں کو بھی خرچ کرتا ہوں میں نے کہا میں پرابو کا بہت چھوٹا سا سیوہ پرابو کی لیے گیت لکھتا ہوں پرابو کی لیے گیت گاتا ہوں اور ہم نے آپس میں بہت سارے گیت سنے میں نے گائے اور کچھ گیت ان کو بھیجے میں اپنے پرمیشو سے پرارتنا کرتا ہوں کہ پرابو سٹیلین بھائی کو اور آشی شیط کر اپنے کارے کے لیے آکے پڑا میں پرارتنا کرنا چاہتا ہوں سیمسن برادر جو سیکاگو میں رہتے ہیں جن کی دو بیٹیاں ہیں اور ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں پرابو ان کو ان کے سواست کو بہت بہتر کرے اپنے سوردود کے دوارا ان کی حفاظت کرے ان کی ہر کمی گھٹی کو پرابو اپنی آشی شو سے بھر دے میرے اجی شو میرے دوستوں میرے بھائیو انڈیا میں بھی ہمارے بہت سے پریمی ہیں بہت سے سبح جن تک ہیں بھائی آگیا رام بھائی راجش جو کیزریا ٹائلز میں کام کر کر کے پرابو کی مہیمہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے پراؤس پر رہنے والی بہن پونم کو پرابو ان کے ہر کمی گھٹی کو اپنی آشی شو سے بھر دے بھائی آگیا رام کیلئے پراتنا کرتا ہوں بھائی آگیا رام کے دوارہ ان کے پڑوس کے لوگوں کو پرابو کا پرچار ہو رہا ہے آگیا رام کو پرابو بہت آشیش دے راجش کو پرابو بہت آشیش دے اور بہت سے لوگ ہیں پرابو یہاں پہ ہمارے مطر ہیں بھائی سیواجی خونہ میں رہ کر کے پرابو کی سیوہ کر رہے ہیں میں سیواجی بھائی کے بزنس کے لئے پراتنا کرتا ہوں پرابو وہ جو بیلڈنگ کے کام کرتے ہیں ان کو بہت بہت آشیش ملنے پائے ان کا سواست صحیح ہے انہیں کورونا ویرس سے بچا کے لگ پرابو سولنگ کی پریوہر کو بھی آپ کی ہاتھوں میں سواپتا ہوں بکٹر سنگھ جی کو پرابو آپ کی ہاتھوں میں سواپتا ہوں جو پرابو راجنگر گازی حباد میں رہتے ہیں دھنیواد کرتا ہوں آپ نے ان کے بیٹے ہرشید کو ہر ایک درد سے ہر ایک مرد سے شربشید بچایا ہے ان کی بیٹی کے دونوں بچوں کو ان کے اعتماد کو آپ کی ہاتھوں سواپتا ہوں پرابو بہت سے لوگوں کے نام میں لینا چاہتا ہوں لیکن سمیں کم ہے نہیں نہیں لے سکا لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے یشو مسیح ہمارے ساتھ ہیں اس گروپ سے جڑے ہیں سسر انیتہ گور اکپر میں رہتی ہے روی بھائی گازی حباد میں رہتے ہیں جو فکس ڈیپوزیٹ کا کام کرتے ہیں پرابو انہیں بہت آشیشید کر انہیں بہت بہت پرابو ان کے بزنس کو بڑھا پرابو اپنی آشیشو زورے لب لیس کا میں دھنیواد کرتا ہوں آنتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرمیشور سکھی ہڈیوں میں جان بھر کر کے ان کو جیون دے سکتا ہے وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا وہ آپ کی ڈھال بند کر کے رکشہ کرے گا آپ کے جیون کی ہر کمی گھٹی کو آپ کے جیون کے ہر بندھن کو کھول دے گا ایک بار وشواس کر کے تو دیکھیں اس کے اوپر پرابو بہت بھلا ہے پرابو ہم ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے پرابو کی آشیش آسمان کے جھروں کے کھول کر کے آپ کے پاس آئی گا پرابو نے ملاکی میں ایسے نہیں کہہ دیا کہ ایک بار مجھے پرک کر دیکھو میں تمہارے لئے آسمان کے جھروں کے کھولتا ہوں کی نہیں کھولتا ہوں ملاکی کی وہ آیت ہر ایک اس وشواسی کے لئے پوری ہوگی جو اس پر وشواس کرتا ہے پرابو آپ کے ساتھ پرابو میرے جیون کو اور میرے دوستوں کے میرے جاننے والے جیون کو بچا اس کورونا ویرس کو پرمیشو پیتہ زل سے زل اور دنیا سے ختم کر دے ہمارے دیش بھارت سے امریکہ سے چائنہ سے سب جگہ سے ہم تو پاکستان کے لئے بھی پراتنا کرتا ہے پاکستان سے بھی پرابو پرمیشو پیتہ اور پرمیشو پیتہ دلی کے لئے بھی شش پراتنا کرتا ہے دلی میں یہ گراب بڑھ رہا ہے اس کو بھٹا لیں دلی کی لوگوں کو پرابو اپنی آششوشو بھرتے ہیں یہ بنتی پراتنا زندہ پرمیشو اور اششو کے نام سے مانتا ہوں سنویں اور قبول کیجئے آمین اور کسی بھائی کا میں نے نام نہیں لیا تو اسے شما مانتا ہوں پرابو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے جمعا سیکیے جمعا سیکیے جمعا سیکیے جمعا سیکیے جمعا سیکیے